سکسس کے بارے میں ہر بھی اکٹی بات کرتا ہے دیکھیں پہلی بات تو سکسس کے بارے میں ایک لائن میں بول دوں گا سکسس کا مطلب وہ نہیں ہے جو دوسروں کی نگاہ میں ہے آپ آئی ایس بنیں جج بنیں بہت پاورفول آدمی ہیں دوسرے لوگ سلام ٹھوکتے ہیں یہ سکسس نہیں ہے آپ خود اندر سے کتنے خوش ہیں یہ اس بھی سکسس ہے ورنہ بڑی بڑی نوکری کرنے والے روز گھٹتے ہیں اندر ہی اندر ایسے بھی لوگ ہیں چھوٹی سی نوکری کرنے والے کھیتی کرنے والے ایک دب مست رہتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں اور جیون کا انتیم و دیشی ultimate purpose ہے خوش رہنا باقی سب دیکار کی باتیں ہیں آپ کچھ بھی کریں گے میں آپ سے پوچھوں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں بھی آئی ایس بننا چاہتے ہیں میں نے کیوں بننا چاہتے ہیں آئی ایس بن کے نوکری ملے گی پاور ملے گی سرکشہ ملے گی تو پاور سے کیا ہوگا سرکشہ سے کیا ہوگا سکون رہے گا سکون سے کیا ہوگا مزہ آئے گا انت میں مزہ ہی آنا ہے آپ کچھ بھی کریں گے چار سوال پوچھ لیجئے پانچوے سوال کے جواب میں آپ بولیں گے خوشی ملے گی اس لیے ٹھیک سے سمجھ لیجئے کہ ultimate purpose of life is to be happy and to remain happy nothing else تو سکسس کو define مت کرنا دوسروں کے حساب سے سکسس کو define کرنا ہے اپنے حساب سے کہ میں کس چیز میں خوش ہوں اور اگر آپ خوش ہیں بہت comparison مت کیجئے بہت comparison مت کیجئے ہو سکتے آپ کے دوست آپ سے کہیں کہ بھائی میرے پاس تو گاڑی بھی ہے پد بھی ہے بنگلہ بھی ہے تو خیتی کر رہا ہے تیرے پاس کیا ہے تو فلم کا ڈائلوگ تو ایک ہی میرے پاس ماں ہے مان لو ماں اسی کے پاس ہو تب کیا کریں گے تو آپ کو بول رہا ہے میرے پاس نہ سکون ہے اگر کس دن صبح اٹھ کے میرا من نہ کرے میں چھٹی لے لیتا ہوں اس جن تم نہیں لے سکتے تمہیں سال میں چھٹییں ملتی ہیں تیس مجھے ملتی ہیں ڈیڑھ سو اپنا کھیت ہے اپنی کھیت ہی کرتا ہوں نہ مجھے ایل چاہیے نہ سیل چاہیے نہ میرا کوئی بوس ہے چھٹی مانگنے کے لیے گریڑانا نہیں پڑتا ہے میں چھٹی مانگوں میرا بوس مانا کر دے کوئی بوس ہے ہی نہیں ہم اپنے بوس ہیں ہر چیز میں اپنا مزہ ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کا مزہ ڈھوڑیے اس کے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے میں کیسٹیز میں زیادہ مزہ میں ہوں سب کو بتاؤ کہ یہ مزہ ہے ٹھیک ہے تمہارا پاس پاور ہے تم جب نکلتے ہو لالبتی والی گاڑی ہوتی تمہارا پاس کوئی بات نہیں ہمیں بر ایمبولنسے بیٹھ رہے تھے اس میں لالبتی جی مزہ ہے تھا کیا دکھت ہے خوش رہنا بیسیکلی ایک مزاج کا معاملہ ہے خوش رہنا چاہیں گے تو خوش ہونے کے بہت ریزن سے اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو زندگی میں کچھ بہت بڑے جھٹکے چاہیں آپ کو جس کو جھٹکا نہیں ملے گا وہ کمال نہیں کر پائے گا جب زندگی میں بہت بڑا جھٹکا لگے منی من میں سوچنا بھگوان نے چانس دیا ہے اور یہ چانس سب کو نہیں ملتا ہے مجھے ملا ہے ایک لاسٹ ایک زمپل سے کی بات خاطبہ کرتا ہوں راجستان میں میں کل راجستان میں تھا میں پرسو کل میں مہی سے آئے ہوں راجستان میں ایک ایریہ ہے جہاں ریگستان ہے ڈیزرٹ ہے برسات نہیں ہوتی ہے پانی نہیں آتا ہے ایک ایریہ ہے جہاں برسات ہوتی ہے ٹھیک سے ہوتی ہے جہاں برسات ہوتی ہے وہاں کے لوگ خوش رہتے ہیں کہ پانی ہیں کھیتی ہیں چیزیں ٹھیک ہیں سکون ہے زندگی میں اور جن کچھ زلوں میں برسات نہیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ سٹرگل کرتے رہے کہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس آج کا انٹرسنگ فینومنہ پتہ کیا ہے جن علاقوں میں برسات نہیں ہوتی ہے وہاں کے لوگ کھیتی کریں نہیں سکتے تھے کھیتی کریں نہیں سکتے تھے تو کچھ کام کرنا پڑے گا کام کیا کریں کوئی نوکلی بھی نہیں ہے تو ادیم کرنا پڑتا تھا ادیم بھی وہاں کیسے کریں سب گریب ہیں ادیم کرنے کے لوگ باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد وہ پورے بھارت کی سب سے بڑی بزنس کمیونٹی ہے جس کو مارواری کمیونٹی کہتے ہیں بھارت کے جتنے بڑے بزنسمن ہیں ساری ٹائکونز نائنٹی پرسنٹ آف ٹائکونز ان تین چر زیدوں سے نکلے ہیں جہاں برسات نہیں ہوتی تھی اگر وہاں برسات ہوتی تو نانکم پہ اس لیے اس لیے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں کھانا بھی اچھا مل رہا ہے موسم بھی اچھا ہے برسات بھی بڑی ہے ہر چیز کا سکون ہے تو آپ بڑی زندگی جیت ہو لیں گے کوئی کمال نہیں کر پائیں گے کمال وہی کرے گا جس نے کرائیسز ہیلا ہوگا اس کرائیسز کو ٹرل کیا ہوگا اپنی اچھیومنٹس میں اس کے بینہ کچھ بڑا کر ہی نہیں سکتے ایک واقعے میں کہتا ہوں مہاتمہ گاندھی کوئی تبھی بن سکتا ہے جب دیش پرادھین ہو آزاد دیش میں مہاتمہ گاندھی بن ہی نہیں سکتا کوئی مہاتمہ گاندھی بن سکتا ہے